افغانستان میں موجود سفارت خانوں سے پاکستان کے خلاف سازشیں رچائی جاتی تھی پاکستان کو کس طرح سے مفلوچ کرنا ہے اس کی بقاعدہ منصوبہ بندی کی جاتی تھی لیکن اب افغان طالبان نے بھارت کی تقریب کاریوں کے آگے بند بند دیا اور یہی وجہ ہے کہ موڈی سرکار کی راتوں کی نیندیں اڑ چکیں جیسے جیسے افغانستان کی سیاسی روت ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے ویسے ویسے شر پسند ناصر پہلے سے بھی زیادہ پاکستان کو نشانہ رکھنے کی منصوبہ بندی کرتے میں نظر آ رہے ہیں اور یہ جو ہمارے سو کالڈ رہبر ہیں ان کو حالات کی سنگینی کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہے اب اتنے چوچے کاکے تو نہیں روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے کہ ان کو حالات کی سنگینی کا اندازہ نہ ہو بال سوفید کی ان لوگوں نے سیاست میں کچھ کے تو جھڑ گئے اور اب یہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں اتنے چوچے کاکے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ حالات کی سنگینی کیا ہے جان بوجھ کرنے سمجھنا چاہتے امریکی فوج جس کے ساتھ اتحادی فوجے بھی تھیں لیکن انہوں نے طویل جن کے بعد افغان طالبان کیا کہ گھٹنے ٹیک دیئے اور امریک کا اس بات تھا کریڈٹ تو لیتا ہے کہ اس نے بیس سال تک دہشتگردی کا مقابلہ کیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس کا مقابلہ چند ہزار افغان طالبان سے تھا جبکہ اس کے برعکس امریکی فوج اور اس کے وسائل بہت زیادہ تھے اور اس فوجی اتحاد کو بھارت کی حمایت بھی حاصل تھی تین لاکھ افغان فورسز بھی ساتھ تھی لیکن ساری قوتیں ایک ساتھ ہونے کے باوجود اپنے مقاصد میں برے طریقے سے ناکام ہو گئے جی دوول وہ بھی افغان فوجیوں کے گنگاتا تھا لیکن ہوا کیا آج امریکی صدر ہو یا پھر عجید دونوں مو چھپائے پھرتے ہیں مو کی جو کھائی ہے اور بھارت کی تو حالت آپ سمجھ لیں کہ اس وقت بقاعدہ غیار ہو چکی ہے یعنی بھارت کی کہلیں کہ جو پوری اکڑ تھی نا جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں اکڑ پوری موک گئی ہے خاک میں مل گئی ہے اور بھارت کی پاکستان کی خلاف تمام سازشوں پر پانی پھر چکے بھارت کے افغانستان میں موجود سفارت خانوں سے پاکستان کے خلاف سازشیں رچائی جاتی تھی پاکستان کو کس طرح سے مفروض کرنے اس کی بقاعدہ منصوبہ بندی کی جاتی تھی لیکن اب افغان طالبان نے بھارت کی تقریب کاریوں کے آگے بند بند دیا اور یہی وجہ ہے کہ موڈی سرکار کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں دن کا چین کھو چکے اور اب بھارت کا سر بقاعدہ چکر آ رہا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ پاکستان کے خلاف کرے تو کیا کرے سازش کرے تو کیسے کرے اچھا اب افغانستان میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں تنازہ چل رہا ہے اور بھارت وہاں اب کسی طرح سے اپنی گیم بھی چلانا چاہتا ہے گیم آن کرنا چاہتا ہے لیکن افغان طالبان نے دعویٰ کر چکے ہیں کہ اب بھارتی دہشت گردی کا کھیل مزید نہیں چلے گا اچھا اب میجر گورواریا جیسے جو لوگ ہیں وہ اس بات پر اکسا رہے ہیں کہ اب بھارت کو افغانستان میں پہلے سے زیادہ انویسمنٹ کرنی چاہیے پہلے سے زیادہ انویسمنٹ کرنی چاہیے یعنی نئے سیرے سے فوج کو کھڑا کرنا چاہیے جس کی مدد سے بھارت پھر سے افغانستان میں آپ کہلیں کہ مو مارنے کے قابل ہو سکے اور خطے میں دادا گیری کر سکے کیونکہ خطے کا چودری بننے کا تنکو بڑا شوق ہے لیکن اب وقت نے کہلیں کہ حالات نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ امریکہ اور بھارت دو بڑے اناڑی ثابت ہوئے ہیں اناڑی کا مطلب سمجھتے ہیں نا بہت بڑے اناڑی ثابت ہوئے ہیں جب افغان طالبان امن کے لیے دنیا کی سپر پاور سے ٹکر لینے پر تیار ہوگئے سوچیں ذرا سپر پاور مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سپر پاور اس سے ٹکر لینے پر تیار ہو گئے افغان طالبان نے اپنی کم تعداد کو نہیں دیکھا کہ ہماری تعداد ان کے مقابلے میں کتنی کم ہے بلکہ انہوں نے اپنے مقصد اور جو عظم ہے نا اس کو پختہ رکھا اور یہی بجاتی کہ انہوں نے سپر پاور قوتوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کی بجائے ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی افغان طالبان نے اپنے دشمنوں کو انہی کی زبان میں جواب دیا اور دشمن کی انٹ سے انٹ بجا دی یعنی وہ کہتے ہیں کہ جیسا مو بیسی چپیڑ وہی بات وہ دشمن جو افغانستان پر قبضے کے خواب دیکھ رہا تھا خطے میں اپنی بدماشری چنانا چاہتا تھا بڑا چودری بنا ہوا تھا خطے کا وہ بھی بلاکر ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا یعنی بے بس ہو گیا انہوں نے ان کو اتنا بے بس کر دیا کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا بھارت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا سوچئے ذرا امریکہ جیسی طاقت ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئی بے بس ہو گئی اور اس نے ہار مان کر افغانستان سے انقلاقہ فیصلہ کر لیا اب جبکہ افغانستان پر تالیبان کا غلبہ ہے اور انہوں نے اب اپنی حکومت بنائی ہے تالیبان ترجمان زبیولہ مجاہد کیا کہہ چکے ہیں کہ جی افغان تالیبان نے ایک کترہ بھی خون کا نہیں بہایا اور نہ کسی کا خون بہانے کا کوئی اراد ہے تالیبان امن کے خواہش مند ہیں اور وہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں اور زبیولہ مجاہد نے تو حکومت میں سب کو شامل کرنے کا اعلان کیا یہی نہیں تالیبان نے سب کے لیے معافی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی کسی کو ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بڑی بات ہے اب جبکہ افغانستان میں امن قائم ہونے کی امید پیدا ہوئی ہے وہ سرزمین ذرا سوچیں جو بیس سال سے بیس سال بیس سال سے حالت جنگ میں رہی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا یہ بیس دن نہیں ہے بیس ہفتے نہیں ہے بیس مہینے نہیں ہے بیس سال حالت جنگ میں رہی ہے سرزمین اب اس میں سکون آنے جیسے جیسے افغانستان کی جو سیاسی روت ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے بیسے بیسے شر پسند ناصر پہلے سے بھی زیادہ پاکستان کو نشانہ رکھنے کے منصوبہ بندی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ افغان طالبان کے گنٹرول کے بعد شاید اب افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کو نقصان نہ پہنچے لیکن بھارت کی جو سپانسر تنظیم ہے بھارت کی ٹی ٹی پی اس نے ہمارے پاک فوج کے جوانوں پر کل ایک بزدلانہ وار کیا خیبر پکتنکوہ کے زلہ باجوڑ میں بین القومی سرحد کے اس پار افغانستان سے دہشتگردوں نے جو فوجی چوکی اس پر بقیادہ فائرنگ کی جس کے نتیجے میں آپ کو پتا ہے کہ دو جوان شہید ہو گئے اور جوابی کا جو کاروائی ہوئی اس میں دو سے تین دہشتگرد بھی مارے گئے اب اس حملے کے بعد پاکستان نے اپنے خلاف جو سرگرمی ہیں ان کے لیے دہشتگردوں کی جانب سے افغان سرزمین کے استعمال پر شدید انداز میں اپنے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا اور پاکستان نے یہ امید بھی ظاہر کیا کہ افغانستان میں جو موجودہ اور مستقبل کا سیٹ اپ ہے وہ پاکستان کے خلاف اس طرح کی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دیکھا اچھے ناظرین قوبا پاکستان نے طالبان کے قبضے کے بعد بار بار ٹی ٹی پی کی جانب سے پاکستان کے اندر حملوں کا خدشہ ظاہر کیا جس پہ طالبان کی عادت کی جانب سے بقاعدہ یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان سمیت کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی لیکن چند دن پہلے افغان طالبان کے جو ترجمان ہے زبیولہ مجاہد انہوں نے اپنے بھیان میں کیا کہا کہ تحریکہ طالبان پاکستان افغانستان کا نہیں بلکہ پاکستان کا مسئلہ ہے اس لیے اس حوالے سے سٹریٹیجی بنانا بھی کس کا کام ہے پاکستان کا کام ہے یہ اکمت عملی بنانا پاکستان کا کام ہے اب اس بیان کے بعد ٹی ٹی پی کو فری ہینڈ ملا اور اس نے موقع دیکھتے ہی باجوڑ میں ایلشت گردی کا جوڑ ڈال دیا اب یہ افغان طالبان اور پاکستان میں معاملات مکمل طور پر آپ کو پتہ تہہ نہیں ہوئے اگر افغان طالبان نے اپنے ریٹ کو قائم نہیں رکھا یا اپنی ریٹ کو کہہ لیں کہ قائم کرنے میں ناکام رہے تو دونوں صورتوں میں اگر ناکام رہے اور اگر قائم نہ رکھ سکے تو تباہی اس خطے کا مقدر بن سکتی ہے خطے کا اب اتنی سنگین صورتحال ہیں یعنی دشمن پاک فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ جو ہمارے سو کالڈ رہبر ہیں ان کو حالات کی سنگینی کا ذرا بھی اندازہ نہیں اب اتنے چوچے کاکے تو نہیں روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے کہ ان کو حالات کی سنگینی کا اندازہ نہ ہو بال سو فید کی ان لوگوں نے سیاست میں کچھ کے تو جھڑ گئے اور اب یہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں اتنے چوچے کاکے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ حالات کی سنگینی کیا ہے جان بوجھ کرنی سمجھنا چاہتے ہیں اور یہ بھی سچ ہے کہ انسان غلطیوں سے سیکھتے ہیں جو سیکھنا چاہے لیکن جس کو اپنی غلطی غلطی نہ لگے جس کو لگے کہ پتہ نہیں میں تو غلطی کار ہی نہیں سکتا تو پھر ایسے میں اصلاح کیسے ہوگی ہو ہی نہیں سکتی نہ ممکن ہے امپوسیبل چیزا سے بدلتی ہوئی صورتحال یہ بلکل چینج ہو رہی ہے بہت سے لوگوں کی نظریں بلکہ سب کی نظریں افغانستان پہ کہ آگے کیا ہوگا اور طالبان نے خاص طور پر کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے لیکن اب یہ جو سرد پار سے دہشت گردوں کی جانے سے پاک فوج کی چوکی پر فائرنگ کی گئی ہے اس سے تو بیسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اب بھی بہت وقت لگے گا طالبان کو افغانستان میں اپنا مکمل کنٹرول لانے میں آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھئے اس کو تھوڑا پیچھے لے جاتے ہیں دو تین ماہ پہلے کی بات ہے پچھلے ایک ماہ پہلے جب کہ یہاں پر امریکہ کا کنٹرول تھا اور غنی حکومت کا کنٹرول تھا بدقسمتی سے تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس لحاظ سے تو کوئی اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئی میرا اپنا خیال یوں لگتا ہے مجھے کہ افغانستان پہ مکمل طور پر قابو پانا کسی بھی حکومت کے لیے چاہے وہ طالبان کیو یا کسی کی بھی وہ مشکل ہے ایک چیز کی آسانی پاکستان کے لیے البتہ ضرور ہے وہ یہ کہ پہلے ریاست کے کچھ ادارے انڈی ایس کی شکل میں پاکستان کے خلاف سرگر میں عملتے اس کے اندر راک ابھی کچھ عملتا خلطہ بلکہ ملے ہوئے تھے وہ ملاکے اور وہاں پہ گروپس کو استعمال کرتے تھے پاکستان کے خلاف اب وہ کم از کم وہ پریشر یا اس قسم کی سہولت جو کہ راک کو بیلیول تھی اب وہ وہاں پہ نہیں ہوگی لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ گروپس ٹی ٹی پی جیسے یا دائش یا کوئی اور یا بی ایل بی ایل ای بی آر ای جو ابھی بھی وہاں موجود ہیں کیا وہ وہاں سے اپنی وہ کاروائیاں جو پاکستان کی ریاستے خلاف کرتے تھے ختم کر دیں گے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا ہاں سپیس کم ہو جائے گی کچھ مشکلات آ جائیں گی لیکن بدقسمتی سے یہ معاملہ ہمیں اپنی سرحدوں کے اندر اور سرحدوں پہ اس کو فیس آف کرنا پڑے گا یہ رہے گا کچھ ہے ہی سرحدوں کے لیے یہ جا کیا یہ بایو دے چھنیاں تھے دشمن نے ہمیں سوتے سے چکایا ہے علی پیچ دشمن نے ہمیں سوتے سے چکایا ہے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلا دو انہیں ہم سکھ بانگ کو نہیں رہے بھانگ ایسو مرحبا